گھڑی چور کی بات بھی ہوگی جانتے ہو گھڑی چور کو توشہ خانہ چوری میں بھی زمانت مل گئی ہے اور اس کی بیوی اس کی بیوی جس کو پنکی پیرنی کہتے ہیں جب توشہ خانہ سے چوری کرنی ہوتی ہے جب ہیرے کی انگوٹیاں رشوت میں لینی ہوتی ہے جب القادر ٹرس کے بدلے ساڑھے چار سو اکنال زمین لینی ہوتی ہے اس وقت پنکی پیرنی جو ہے وہ سرغنا بن جاتی ہے چوروں کی گینگ کی اور جب عطالت بلاتی ہے تو بڑا معصوم سا مو بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو گھریلو خاتون ہیں آج وہ قدرت کا مقافات عمل دیکھو میں ایک ڈرسٹی تھی اپنے بھائی کے لیے انہوں نے مزاک اڑایا انہوں نے جھوٹی چیزوں پہ جھوٹے الزامات پر مجھے سزائیں دیں اور آج ان کے مو یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ جو پنکی پیرنی ہے وہ تو ڈرسٹی ہے آج جب عطالت میں زمانت کیلئے گئی مریم نواز تو زمانت کیلئے بھی نہیں گئی چار سال ان کیا ظلم سہتی رہی انتقام سہتی رہی میں نے کہا میں زمانت نہیں لوں گی پکڑنا ہے تو پکڑو اور آج جب پنکی پیرنی سائبہ کو عدالت لے کے جا رہے تھے تو عدالت کے کمرے تک گاڑی گئی اور سفید چادروں کے حصار میں اس کو لے کر جایا گیا تمہاری گھر کی خاتون کی عزت ہے تو لوگوں کی بیٹیوں کی بہووں کی بہنوں کی بیویوں کی کوئی عزت نہیں ہے جب تم اقتدار میں تھے اور لوگوں کی بیٹیوں کو دھکے کھاتے دھکے کھاتے ہوئے قانون کی جو عدالتے تھے ان کی راداریوں میں لے کر جاتے تھے دھکے کھاتے ہوئے واپس لیتے تھے تب تو میں نہیں پتا تھا کہ اوپر ایک اللہ تعالیٰ بھی بیٹھا ہے جو ایک ایک چیز کا حساب رکھ رہے جو ایک چیز کا حساب رکھا ہے